انہی اولیاء میں ہمارے وطن کے ایک عظیم ولی جن کو سلطان الحند کہا جاتا ہے جن کو خاجہ معاین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے وہ نام آتا ہے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر یہاں کی زبان کو سکھا یہاں کے طور طریقے وغیرہ ہر چیز کو اپنایا ان کے ساتھ رہ کر ان کی زبان سیکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کیا یہ اسلام کو خبول کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے چنانچہ آج کڑوڑوں مسلمان جو نظر آ رہے ہیں آپ ہی کی محنت آپ ہی کی کوششوں کا یہ اثر ہے ان کا احسان ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں ورنہ ہم بھی کہیں اور ہوتے ہمارا وجود کچھ اور ہوتا لیکن اللہ کا احسان ہوا اللہ تعالی نے اپنے ولی کو بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان کر دیا ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے اسلام قبول کیا اور دل سے اس کو اپنا کر اس پر قائم رہے تو آج کڑوڑوں مسلمان آج نظر آتے ہیں مرض یہ ہے کہ آپ کی بلایت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی آپ کی کرامن ظاہر ہوئی چنانچہ آپ کی والد ہیں ماجدہ ام الورا رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ شکم مادر میں تھے جب آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اس روز سے ولادت تک روزانہ آدھی رات سے دن چڑے تک آباز آتی آپ کے کانوں میں یہ آباز سنائی دیتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ویدہوں کیا کرتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے والدہ کے پیٹ میں یہ ترامت آپ کی ظہور میں آئی تھی اس وقت جب ابھی آب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے چنانچہ بتایا گیا آپ کے والد اگرامی حضرت سید قیاس الدین بہت ہی متخی پریزگار شبے دار بزرگ تھے تحجد گزار نیک و صالح تھے اور آپ کی والدہ بھی بہت ہی زیادہ متخی پریزگار تھی والد اگرامی کے جانب سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ سے جاہ ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت عمام حسن رضی اللہ عنہ سے جاہ ملتا ہے بارہ باسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت عمام علی رضی اللہ عنہ سے جاہ ملتا ہے اس طرح آپ نجیب الطرفین دونوں جاریب سے سعادات سید ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں اسی وجہ سے سعادت کے آثار آپ پر نمائع تھے چنانچہ بتایا گیا کہ جب آپ کی عمر شریف پندرہ سال کے قریب ہوئی کہ آپ کے والد ماجد کا انتخال ہو گیا اور دو سال گزرے تھے کہ آپ کے والدہ کا بھی انتخال ہو جاتا ہے آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملتی ہے آپ اس کے ذریعے باغ بانی کیا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ایک روز ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے آپ انہیں باغ میں بلاتے ہیں احترام کے ساتھ انہیں بٹھاتے ہیں ان کے سامنے انگور پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ وہ تناول فرماتے ہیں انہیں دعا دیتے ہیں اور چند انگور چبا کر انہیں دیتے ہیں کھانے کے لیے آپ جیسے ہی اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آپ کے دل سے ساری ساری دنیا کی محبت نکل جاتی ہے عبادت کا شوق توحید کی آگ بھڑک اٹھتی ہے چنانچہ آپ وہ باہت کو بیچ کر فقراء اور غرباء میں تقسیم فرما کر علم دین حاصل کرنے کے لیے نشاپور بخارہ سمرخند وغیرہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر علم حاصل کرتے ہیں علم ظاہر اس کے بعد باطن علم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ذکر و عزقار میں لگے رہتے ہیں اور شیخ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں چنانچہ تلاش میں نکلتے ہوئے تلاش کرتے کرتے حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ جن کو عثمان حربنی بھی کہا جاتا ہے ان کا پتا چلتا ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ بغداد میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں وہاں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے چنانچہ آپ وہاں جاتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ واضح و نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں حکمت کے ساتھ واضح و نصیحت کر رہے ہیں لوگ ان کے واضح و نصیحت کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے شہد حضرت خواجہ عثمان حارونی حکمت اللہ علیہ ان کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور اپنی خدمت میں رکھتے ہیں چنانچہ آپ بیس سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے عبادت کی ریاضت کی جیسا کہ بتایا گیا آپ کے مرسل نے ایک مرتبہ کہا کہ ہزار مرتبہ سور اخلاص پڑھا کرو تو آپ نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہر وقت ہزار مرتبہ ایک سور اخلاص کی تلامت کرتے رہے اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کے شیخ نے کہا اے معنی الدین آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو انہوں نے آسمان کی طرف جیسے ہی دیکھا آپ نے پوچھا کیا نظر آیا تو فرمایا کہ ساتوں آسمان عرش آزم نظر آ گیا فرمایا نیچے نظر کرو جب نیچے نظر کیا تو آپ نے پوچھا کیا نظر آیا ساتوں زمین تحت السرا نظر آ گیا یعنی سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ نظر آ گیا پھر اس کے بعد شیخ نے حکم دیا ہزار مرتبہ سور اخلاص کا اور وید کرتے جاؤ آپ جب وید کر کے آتے ہیں آپ کے شیخ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف نظر کرو جیسے ہی نظر کی آپ نے پوچھا کیا نظر آیا تو فرمایا اٹھارہ ہزار آوالیم نظر آ گئے ہیں سارے عالم نظر آ گئے اپنے شیخ کے ساتھ قعوے شریف کو جاتے ہیں حج کے لئے جاتے ہیں وہاں پر قعوے کے پاس شیخ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں آسمان کی طرف نظر کر کے فرماتے ہیں اے اللہ اے معین الدین کو میں آپ کے آپ کے دربار میں لائیا ہوں آپ اسے قبول فرمائیں چنانچہ ندا آتی ہے ہم نے ان کو قبول کیا پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوزے کے پاس آتے ہیں اور عزت اشارت فرماتے ہیں قادر عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ اے معین الدین سلام پیش کرو تو آپ سلام عرض کرتے ہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہاں سے ندا آتی ہے آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَا یا خطب المشایخ وہاں سے آپ کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے آپ سے آپ کے حضرت شیخ فرماتے ہیں آپ کا معاملہ کمال کو پہنچ گیا غرض یہ کہ بیس سال تک خدمت کرنے کے بعد عراق ایران سجستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر کرتے ہیں وہاں کے اولیاء اکیبار کی آپ زیارت کرتے ہیں وہاں سے لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر چھلا کشی کرتے ہیں وہاں سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اجمیر کو جاؤ ہندوستان کو جاؤ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سفر کرتے ہیں خواب میں ہی دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہاں کا پتا نہیں معلوم میں کیسے جاؤں تو آپ اشارت فرماتے ہیں ایک خوشبو آئے گی اس کے پیچھے تم چلے جانا چنانچہ وہ خوشبو جہاں سے آتی تھی آپ اس طرف سفر کرتے چلے جاتے اپنے ساتھ چالیس خاص مریدین بھی ساتھ تھے لے کر آتے ہیں وہاں دہلی سے اجمیر کی طرف سفر کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے دہلی سے اجمیر تک کا سفر جو آپ نے کیا تھا اس کے دوران نوود لاک لوگ مشربہ اسلام آئے جو آپ کو دیکھتا اسلام قبول کر لیتا ایسا ان کا معاملہ تھا اور بتلایا گیا ابتدا سے ہی آپ بہت سقاوت کرنے والے بہت غریبوں اور مشکینوں کی حاجت روائی کرنے والے تھے چنانچہ بتایا گیا کہ جب آپ کی عمر شریف تین سال تھی اس وقت اپنے ساتھیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر لاتے انہیں کھانا کھلایا کر جس زمانے میں بچوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے وہ عمر میں بھی غریب مشکینوں کا ان کو خیال رہتا ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر بہترین لباس زیبتن کیے ہوئے عیدگاہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک نابینا لڑکا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی لاچواری اور اس کی مجوری پر رحم آتا ہے اور آپ اسے اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اور اپنے کپڑے اسے پہنا کر خود سادہ لباس پہن کر اس کے ساتھ عید کی نماز کو تشریف لے جاتے ہیں عید کی نماز اس کے ساتھ پڑتے ہیں ایسا ہمدردی غریبوں کے ساتھ غم گساری کرنا یہ آپ کی فطرت میں پہلے سے ہی تھا چنانچہ آپ اندوستان جو تشریف لائے تھے کوئی لڑائی کی غرص سے نہیں آئے تھے کوئی دنیای غرص سے نہیں آئے تھے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے دین کو لوگوں کو بتلانے کے لیے تاکہ ان کی آخرت سبر جائے اس مقصد سے آپ یہاں تشریف لائے تھے اس لیے آپ نے جنگ و جدال نہیں کی جیسا کہ بتایا گیا کہ اس وقت وہاں پر جو راج کرنے والا تھا حلق رکھنے والا اس کی بہت بڑی حکومت تھی گجرات دہلی وغیرہ پورا علاقہ اس کا تھا اور چھوٹے چھوٹے راجہ اسے ٹیکس دیا کرتے تھے اسے نظرانے دیا کرتے تھے تاکہ اس کے فریب سے اس کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں یعنی بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑا وہ باجشہ راجہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے راجہ اس کو ٹیکس دیا کرتے تھے اتنی بڑی حکومت وہ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ علم و حکمت رکھنے والا اور نجوم علم نجوم کا جاننے والا تھا اس کی ماں بھی علم نجوم میں مہارت رکھنے والی تھی حضرت قاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اس اجمیر میں تشریف لانے سے پارہ سال پہلے اس کی ماں نے نجومیوں کے ذریعے معلوم کروایا تھا کہ اس کا راج اس کا راجپاٹ کیسے چلے گا وغیرہ تو بتایا گیا کہ چالیس لوگ آئیں گے ان کا یہ ہلیہ ہوگا اس فقیر کے ذریعے اس کی دولت اس کا راجپاٹ اس کا نام سب ختم ہو جائے گا تو چنانچہ اس کی ماں اور وہ وہ ہلیہ بنا کر تصویریں بنا کر جو عالی اہددار افسر تھے ان کے پاس ان تصویروں کو بھیجا دیا تھا اس لئے کہ اس قسم کے لوگ تمہیں جیسے ہی نظر آئیں ان کو بحفاظت گرفتار کر کے ہمارے پاس لالینا یا نہیں تو مکر کر کے فریب کے ذریعے ان کو ختل کر دینا لیکن دہلی میں تشریف لانے کے بعد وہاں سے اجمیر تک آپ سفر کرتے ہیں لیکن کسی کا کسی کی مجال اور کسی کی حمت نہیں ہوئی ہے آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی کیوں کیونکہ ان کی حفاظت اللہ رب زلجلال فرما رہا تھا کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکا غرض یہ کہ اجمیر میں جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئی سائرات درخ کے نیچے بیٹھ جائیں ایک درخ کے نیچے جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو وہاں پر سفائی آتے ہیں چونکہ انہیں پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ اسطحان ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھنے کا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ جب وہ ان کی باتوں کو آپ نے کچھ توجہ نہیں دی اہمیت نہیں دی تو وہ سختی کرنے لگی اس وقت آپ ناراض ہو کر یہ اشارت فرماتے ہوئے اٹھیں اچھا ہم جاتے ہیں تمہارے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے یہاں کہہ کر آپ تشریف لے جاتے ہیں ادھر انہ ساگر کی طرف آپ چلے جاتے ہیں جب رات ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں اونٹ صبح ہوتی ہے آنے کے بعد جو اونٹ کے چرواہے ہوتے ہیں اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اونٹ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں صبح سے دوپیر ہو جاتی ہے ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے اس وقت وہاں کے مسمار جو ہوتے ہیں وہ لوگ جا کر راجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھئے راجہ یہ اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں وہ فقیر جب سے یہ کہہ کر گئے ہیں وہ فقیر اپنی جگہ سے اونٹ ہلے تک نہیں ہیں اٹھتے نہیں ہیں ہم نے مارا ہے انہیں لا کوشش کر لی ہے کوئی اونٹ نہیں اٹھا تو وہ راجہ کہتا ہے اس وقت سے معافی مانگ لو اور اونٹ کو اٹھا لو چنانچہ وہ جا کر حضرت کی خدمت میں معافی مانگتے ہیں ہم سے گستاخی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیں ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں جا کر دیکھتے ہیں تو ہونٹ سارے اٹھ گئے تھے اپنی جگہ سے غرض یہ کہ انا ساغر کے پاس آتے ہیں آنے کے بعد چند صحابی جو صاحب تھے ان کے وہ صاحب شکار کر کے لاتے ہیں کچھ پکوان وغیرہ کے لیے لگ جاتے ہیں کچھ ساتھی وضو غسل کرنے کے لیے انا ساغر جھیل کے پاس جاتے ہیں جہاں پر خنود کا عبادت گاہ تھی وہاں وہ اس نان وغیرہ کیا کرتے تھے جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا ان لوگوں نے کہا تم ہمارے پانی کو اب پویت کر رہے ہو اس کو خراب کر رہے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پانی لے رہے ہیں یہاں سے تو جانور بھی پانی پیتے ہیں تم ہمیں کیوں روک رہے ہو غرض یہ ہے کہ وہ منع کرنے لگے یہ بات جا کر ان کے مدیدین آپ سے اکراز کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں روک رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے مدید حضرت فقردین رحمت اللہ علیہ سے کہ ایک چھاگر لے کر جاؤ اور اس میں پانی لے لو چنانچہ بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ آپ نے حکم گیا کہ انہ ساگر سے کہو کہ اس میں آ جائے سما جائے تو وہاں سے لیتے ہیں پانی جیسے ہی ایک لوٹا پانی لیا جاتا ہے سارا ساگر کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور بعض کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ اس علاقے کے تمام بولی تمام کوئیں طلاب وغیرہ جتنے تھے سب کا پانی سو گیا لوگوں کے لئے جانوروں کے لئے کسی کے لئے پانی باقی نہیں رہا تو اس کے بعد یہاں پر مسلمان تو پانی استعمال کر رہے تھے وہ لوگ پانی کو خطرے خطرے کو تڑپ رہے تھے پریشان تھے جب یہ بات وہاں تک کہنچتی ہے تو سارے لوگ آ کر کہتے ہیں راجہ سے پریشان ہے سارے لوگ ایسا ہی حال رہا تو لوگ پیاس سے بھوک سے مرنے لگیں کہ جانور مر جائیں گے آپ کچھ کرئیے تو وہ راجہ کہتا ہے کہ جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو اور ان سے کہو کہ وہ پانی لوٹا دے چنانچہ آ کر وہ معافی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا اسلام ایک جانور کو تک ماننے کی اجازت نہیں دیتا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے لے جاؤ یا پانی لے جا کے ڈال دو جیسے ہی پانی ڈال دیا جاتا ہے انا ساگر جو سوک گیا تھا اس کے اندر پانی آ جاتا ہے غرض یہ ترہ ترہ کی وہ تکلیفیں دینے لگتا ہے ایک وقت بہت ہو چکا ہے مختصر سی بات کہتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ چونکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت خاجہ معاین الدین چسٹی رحمت العالی ان کے ذریعے اس کی حکومت جانے والی ہے تو وہ کسی طرح آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا کئی مرتبہ لوگوں کو بھیجا آپ پر حملہ آور ہونے کے لئے وہ حملہ کرنے کے لئے آتے لیکن جو بھی آتا آپ کے اخلاق آپ کی جیسے ہی نظر پڑتی وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا اسلام قبول کر لے اور آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہا تھا اس لئے سارے جو لوگ تھے ظلم کرنے والے وہ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا چنانچہ جب حد سے زیادہ اس راجہ کا ظلم ہونے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے پتھوی راج کو اسلامی لشکر کے ہاتھ زندہ گرفتار کر دیا چنانچہ یہ جیسے ہی ارشاد فرمایا اسی وقت شہاب الدین غوری کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو ہندوستان کی سلطنت آتا کر دی اور تم ہندوستان پر حملہ کرو چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے اجمیر پر حملہ کرتا ہے اور پتھوی راج کو زندہ گرفتار کر لیتا ہے یہ آپ کے زبان مبارک سے جو نکلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس کے بعد ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اس طرح آپ کے بے شمار کرامات ہیں اور ہندوستان والوں پر آپ کا احسان ہے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اب چند لوگ ہیں کہ اس تذکرے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں سے ان کو سننے سے کیا ملتا ہے تو یاد رکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء اور صالحین کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے یعنی ہمارے گناہ مٹتے ہیں اس وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے مسلمان جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کے اندر اس سے قامت پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے دین میں کوشش کر رہا ہوتا ہے محنت کر رہا ہے اسے حمت ملتی ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ میند ہم سے پہلے والے لوگوں نے کیا بزرگان دین نے کیا اس طرح ان کو حمت ملتی ہے استقامت ملتی ہے دوسرا یہ ہمارے دلوں سے تکبر نکل جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں غرور اور تکبر کو ڈال دیتا ہے جب ہم اطاعت کیا ہوتی ہے ذکر کیا ہوتا ہے روزے کیا ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے تو ہمارے دل سے وہ غرور اور تکبر نکل جاتا ہے چنانچہ جیسے بتایا گیا حضرت خاجہ ملعین الدین رحمت العالی روزانہ صبح شام دو مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں اور ہر مرتبہ قتم پر آواز آتی ہم نے تمہارے قتم کو خبول کیا اور ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور بے حساب لوگوں کو شہر کے اطراف کے جتنے مساکین تھے جتنے غربہ تھے ان سب کے کھانے کا سکم سیر ہو کر وہ کھانا کھایا کرتے ہیں روزانہ ان کے کھانے کا انتظام ہوتا اور یتیموں بیواؤں کے لیے قبر گیریہ آپ فرمایا کرتے ہیں آپ کی ساری زندگی غریباؤں کے ساتھ ان کے اچھے حمدردی کے ساتھ سلوک کرنے پر گزرتی ہے اور بتایا گیا کہ آپ کی جب وصال کا وقت غریب آیا تو اولیاء اللہ نے قاب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع شریف میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا جو اولیاء اللہ نے قاب میں دیکھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو کہا کہ معین الدین آنے والے ہیں ہم ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں جب آپ کا وصال ہوا آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کی پیشانے مبارک پر نورانی تحریر موجود تھی لکھا ہوا تھا حَذَا حَبِيبُ اللَّهُ مَا تَفِي حُبِّ اللَّهُ یہ اللہ کے حبیب ہیں اللہ کی محبت میں انتقال کر گئے ہیں آپ کے وسال مبارک کے بارے میں جیسے بتایا گیا کہ چھے رجب اور تاریخ سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں چھس سو تیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آپ کا مسکن عجمیر شریف میں آپ کا روزہ مبارک ہے آج بھی لاکھوں لوگ وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں آپ کا فیض آج بھی جاری وہ ساری ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قائد صحیحہ پر گامزن رہنے عرف پر ثابت قدم رہنے کی توفیق حطا فرماؤں جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ مددہم کلیمہ نصیب فرماؤں وصل اللہ تعالی علی خید خلقی سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمائی الحمدللہ